دنیا فٹبال کے سٹار کھلاری اور ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی کو چین کی پولیس نے حراست میں لے کر تفتیش کے بعد رہا کر دیا عالمی میڈیا کے مطابق لیونل میسی کو چین کی سرحدی پولیس نے ویزے کی وجہ سے حراست میں لیا تھا حراست میں لینے کے بعد پولیس نے معروف فٹبالر سے تفتیش بھی کی عالمی میڈیا کو مقامی ذرائع نے بتایا کہ میسی اپنا ارجنٹائن کا پاسپورٹ ساتھ لانا بھول گئے تھے جس کے بعد اسپین کے پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے اسی بنا پر پولیس نے ان کو حراست میں لے کر سوالات کیے اور بعد ازان یقین دہانی اور قانونی کاروائی کے بعد پولیس نے فٹبالر کو جانے کی اجازت دے دی ائرپورٹ سے باہر نکلنے پر میسی کا ہزاروں مداہوں نے پرتباہ استقبال کیا اور اپنے پسندیدہ فٹبالر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا واضح رہے کہ میسی نیجے تیارے کے ذریعے بیجنگ پہنچے جہاں وہ آئندہ ہفتے آسٹریلیا کے حلاف ہونے والے دوستانہ میچ میں شرکت کریں گے اس سے قبل میسی نے دو ہزار سترہ میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا جبکہ وہ اب تک چین کے ساتھ دورے کر چکے ہیں یاد رہے کہ لیونل میسی نے حال ہی میں امریکی کلپ انٹر میامی سے پورکشش رقم کے عوض معاہدہ کیا ہے جس میں دنیا کی معروف کمپنیاں جن میں ایپل بھی شامل ہے کے ساتھ معاہدوں کی یقین دہانی بھی شامل ہے